مدھی پڑا کے تھانا بیہاری گن شتن میں دبنگوں کی دادا گری اس قدر بڑھتی جا رہی ہے کہ اب پترکار اور عام بیوس لوگوں میں فرق نہیں دکھ رہا ہے سامنے چل رہا کیمرہ بھی اسے بچوں کے خلونے کے سامان دکھ رہا ہے ہاؤسلہ اس قدر بلند ہے کہ عوید کام کرنے پر بھی اسے ویدھ دکھائی دے رہا ہے ہوگا بھی کیوں نہیں جہاں پولیس پرشاسن سست دکھے گی وہاں دبنگ تو چست ہی رہے گا دراصل تازہ مابلہ بیہاری گنج پرکھنٹ کے گرام پنچائت موہن پوراں ترگر گرام گنگوڑا وار سنکھیا تینے ستھیت دوگد سیتا کیندر کی ہے جہاں سنچالک شام میتا کے دروازے پر پردھار منتری اجولہ یوزنہ کے تحت گریب مہلاؤں کو گیس کنیکشن دیا جا رہا تھا اس دوران اوبوکتہ مہلاؤں میں شکایت اس بات کو لے کر تھی کہ جب پردھار منتری اجولہ یوزنہ کے مادیم مل رہی گیس کنیکشن بی پی ایل پڑیوار والوں کی مہلاؤں کو فری میں دینے کی گھوشنا کی گئی ہے تو میسرس گوویند انڈین گیس اجنسی کے کرمچاری دوارا کیمپ لگا گھر چھ سو پچاس روپے کیوں وہ سولہ جا رہا ہے ایک کچھ لے تھا fashion fashion ی میں ی improper fin ی ی ی ی ی ی ی رہے عوید وصولی کی بات آگ کی طرف فیل گئی اس بیچ سنگیان میں لینے کے لیے ایک نیجی چینل کے پترکار پرینس کمار مٹھو اپنے سہیو کی راجش کمار کے ساتھ اسطل پر پہنچ گئے ایون سوال پوچھنے کے لیے اپنا کیمرہ اور مائک باہر نکالے کیمرہ اور مائک باہر نکالتے دیکھ وہاں کڑمیوں کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ آگ بابولا ہو گئے ایسے ویہوار کرنے لگے کہ مانو سبھی نے دوسرے گرہ سے آئے بڑے بڑے سنگھ والے ویجیتر ویکتی کو دیکھ لیا ہو اور دونوں پر جھپٹنے لگے وہی وہاں موجود ایجنسی کے گڑگے ایسے رینکنے لگے جیسے مانو دونوں پترکاروں نے سبھی کے پوچھ میں آگ لگا دیا ہو اور پھر کیمرہ مین کے ہاتھ سے کیمرہ چھین کر زمین پر پٹک دیا وہی پترکار کے ہاتھ سے مائک چھین کر توڑ دیا اور بھلا بڑا بھی کہا اتنا ہی نہیں خبر چلانے پر جان سے مار دینے کی دھمکی بھی دیڑالی ایسا لگا کہ مانو سپاری کیلر جیون بخص دینے کے بدلے نیوز نہ چلانے کا ساؤدہ کر رہا ہو اچانک ہمیں سوچنا ملی کچھ گرامین دوارا کہ بیہاری گینج پرکھنڈ کے مہنپور پنچائد کے گنگورا میں پردھان منتری اجبالا گیش یوجنا کی بطرن ہو رہا جس میں پرتک بھوکتا سے 650 روپیا لیا جا رہا تھا اسی درمیان میں سوچنا ملنے کے بعد ہماری ٹیم وہاں پر جب پہنچتی ہے تو راستے میں بھوکتا سے بات کیے تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہم سے پرتک کنیکشن پر 650 روپیا لیا جا رہا ہے ہم نے جیسے ہی سیام مہتا کے دروازہ پر پہنچا اور ہمارے سہیوگی کیمرامین راجس کمار کے ساتھ جیسے ہی پہنچے ہم نے صرف اس سے سوال کیا کہ سر کس چیز کا پیسہ لے رہے ہیں اتنے میں اتنا آگ ببولہ ہو گیا کہ گصے میں آ کر ہمارے ہاتھ میں جو مائک تھا اسے نیچے روٹ کنارے پٹک کر توڑ دیا گیا اور ہماری کیمرامین کے ہاتھ سے موائل کو پٹک کر چھتی گرست کر دیا اور مار پیٹ کرنا سٹارٹ کر دیا اور کافی دور تک گھسٹتے ہوئے ہم لوگ کو آگے تک لے چل گیا جب اس ماملے کو لے کر ہم لوگ بیہاری گنج تھانہ میں کسی سوچنا دیئے تو فورس بھی موقع پہ پہنچی اور ہم لوگوں سے آبیدن لے کر لکھیت شکایت کر ماملہ بھی درج کر لیا گیا جس کے والتھانہ دیاکش نے بتایا کہ ماملے کی چھاند بین کر دوشیوں پر کار روائی کی جائے گی لیکن جس پرکار سے بیتے کچھ مہنوں میں پترکاروں پر ہو رہے جان لے وہاں حملہ کہیں نہ کہیں پولیس پرساشن کے لچر رویے پر سوال کھڑا کرتا ہے بیہاری گنج سے اقبال اور مدھیپورا سے عمران کے ساتھ ویعورز نیوز ڈاٹ کام کی ریپورٹ